ہیلو اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہو سارے تو آج کی ویڈیو میں میں کونٹینٹ سٹیلنگ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کونٹینٹ سٹیلنگ کے بارے میں بات ہی کیوں کر رہا ہوں تو کونٹینٹ سٹیلنگ کے بارے میں بات مجھے اس لیے کرنی پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ سین مرسا دو دفعہ ہو چکے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ مرسا دوبارہ ہوں تو سب سے پہلی بار مرسا دی یہ ہوا تھا آج سے دو مہینے پہلے کی بات ہے مجھے فوٹوگرافی کا تھوڑا شوق ہے تو میں اپنے انسٹاگرام پہ جو مجھے تھوڑی بار فوٹوگرافی آتی ہے میں وہ پکچرز وغیرہ کھینچ کے اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتا ہوں تو ابھی دو مہینے پہلے کی بات ہے میرے ایک دوست نے مجھے ایک لنک بھیجا تو جب میں نے وہ لنک کھولا تو وہ ایک فوٹوگرافی کا پیج تھا جس میں اس نے پکچرز پوسٹ کی ہوئی تھی مکلی فوٹوگرافی کی اور جو میری پکچرز تھی اس نے ان کو پوسٹ کر کے اس کے نیچے کریڈٹس میں اپنا پرسنل اکاونٹ دکھا ہوا تھا اور مجھے اس پیج سے بلوک کیا ہوا تھا تاکہ میں کبھی دیکھ ہی نہ سکوں کہ میری پکچرز سٹیل رہی ہیں تو مجھے کافی غصہ آیا میں نے اس بندے کو میسیج کیا میں نے کہا تم کون ہو اور کیوں میری پکچر سٹیل کر رہے ہو تو اس بندے نے مجھے ریپلائی نہیں کیا وہ کیوں کرتا تو اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ یار اس طرح میری پکچرز سٹیل ہوئی ہیں اور وہ بندہ مجھے ریپلائی بھی نہیں کر رہا تو تم لوگ اس کے کمنٹس میں جا کے سپیم کرنا شروع کر دو کہ یہ اس بندے کی پکچرز ہیں اور یہ جو پیج بلا اور پیج کا جو ہونر ہے وہ سٹیل کر رہا تو انہوں نے کمنٹس میں جا کے لکھنا شروع کر دیا کہ فراز حسن کی پکچر ہے تم سٹیل کیو کر رہے ہو تم لوگ کی کونٹنٹ کو سٹیل کر رہے ہو اپنے اندر کوئی ٹیلن نہیں ہے شروع میں تو وہ سارے کمنٹس کو ڈیلیٹ کرتا رہا لیکن جب کمنٹس کافی زیادہ ہو گئے اور بار بار کمنٹس ہو رہے تھے تو وہ اوویسلی ریٹیٹ ہو گیا ہو گا اور اس نے ساری پکچرز کو ڈیلیٹ کے اور مجھے میسیج کیا کہ بھائی سوری میں نے آپ کی پکچرز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں آئندہ میں سٹیل نہیں کروں گا تو میں نے کہا اس اوکے اوویسلی اس نے سوری بول دی مجھے اسے کچھ کہنا نہیں تھا تو بات ختم ہو گئی تقریباً اسی انسیڈنٹ کے ایک مہینے بعد مجھے میری ویڈیو پر ایک کمنٹ آتا ہے میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں میں پاکستانی سٹریمرز کے منٹاجز بنا رہا تھا رہانی کا بنایا تھا جے بلیس کا بنایا تھا اور سٹار انونیمس کا بنایا تھا تو اس کے نیچے اس نے لنک دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ کی ویڈیو کسی نے سٹیل کیا تو جب میں نے وہ ویڈیو اوپن کی تو اس نے سٹارٹ سے میرا اور انونیمس کا نیم کاٹ کے پوری ویڈیو ایز ایز پوسٹ کی ہوئی تھی مجھے کافی غصہ آیا میں نے اس بندے کو ڈیم نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے سیدھا جا کے کوپی رائٹ کلیم ہوا رہا اس ویڈیو پہ اور ویڈیو ٹیک ڈاؤن ہوگی تو یار میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کی دوسروں کے کنٹینٹ کو سٹیل نہ کرو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یار جب آپ کنٹینٹ سٹیل کرتے ہو تو اس کا بسیکلی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے لائکس اور فالورز وغیرہ مل جائیں تو اگر آپ کسی کے کنٹینٹ سے لائک اور فالورز حاصل کرتے ہو تو اس کے انڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ایڈ سم پوائنٹ آف لائف وہ یوزلس ہو جاتے ہیں تو ایسے ایک سال پہلے کی بات ہے جب زیاد علی وغیرہ کا اتنا بڑا وہ سین ہوا تھا جب کافی سارے کم فالورز والے یوٹیوبرز نے بتایا تھا کہ ہمارا آئیڈیا اس نے سٹیل کیا ہے زیاد علی نے اور اس طرح کا سین ہوا تھا زیاد علی نے اس کو سوری بولا وہ سین ختم ہوا تو ایڈ سم پوائنٹ آف لائف آپ کو جو آپ نے سٹیل کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پکڑا ہی جائے گا تو what is the point in stealing content اگر ایڈ سم پوائنٹ آف لائف آپ پکڑے ہی جاؤ گے اور پتہ چلی جائے گا کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے تو بجائے یہ کہ آپ دوسروں کا content steal کرو آپ کوشش کرو کہ آپ اپنا content create کرو اور اپنے فالورز خود بناو اپنے کام کے لیے محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی جب آپ کسی کا content steal کرتے ہو تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نفرت ہی آتی ہے جو آپ کو obviously پھولوں کا حر تو بہنائے گا نہیں تو کوشش کرو کہ آپ دوسروں کا content steal نہ کرو اپنا content بناو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جو میں نے ابھی سیریز شروع کی تھی منٹاجز کی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اور streamers کے منٹاجز بناوں تو تم لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا کہ میں کس streamer کا منٹاج بناوں یا کس player کا منٹاج بناوں تو میں منٹاج بنا دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں